بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی وی ورز کیسے ہیں آپ سب لوگ آئے ہو اب اللہ تعالیٰ کے وضل کرم سے بلکل ٹھک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھک ٹھاک ہوں کافی ٹائم کے بعد آج میں اگن آپ کے لئے ڈریس ڈیزائننگ کے آباؤٹ ویڈیو بنا کے لے آئے ہوں چینل کو آپ سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ ڈریس ڈیزائننگ آئیڈیاز لینا چاہتے ہیں یا آپ انٹرسٹ رکھتے ہیں ہم سے سٹیج کروانے کے لیے یا ڈیزائننگ سیکھنے کے لیے یا ہمارے کسی بھی حوالے سے ویلوگز دیکھنے کے لیے جس میں آؤٹنگ بھی آسکتی ہے جس میں ڈیلی روٹین بھی آسکتی ہے جس میں ڈریس ڈیزائننگ آئیڈیاز بھی آسکتی ہیں جن میں فنی ویڈیوز بھی آسکتی ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کلاس میں کلک کر لیے گا تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو مل جائے تو جناب جہاں بے پروپرلے ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کر چکے ہیں کافی سارے ڈریسز اس ایک ویڈیو کے بیچ میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور تمام آئیڈیاز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تاکہ اگر آپ ڈریس ڈیزائننگ سیکھنا چاہتی ہیں آئیڈیاز لینا چاہتی ہیں اور ٹریلر کو دکھا کے ویسے ڈیزائن ریڈی کروانا چاہتی ہیں یا پھر ہم سے کانٹیکٹ کر کے ہم سے ریڈی کروانا چاہتی ہیں یا پرچیز کرنا چاہتی ہیں تو آپ ضرور اس ویڈیو کو کمپلیٹ فوج کیجئے گا تاکہ آپ کو بہت ساری انفارمیشن مل سکے اور میں آپ کو یہ بھی ساتھ ساتھ گائیڈ کروں گی کہ آپ کس طرح سے شورٹ سب ازنیس اپنے گھر سے سٹارٹ کر سکتی ہیں اور پھر اس کو پروفیشنلی لے کے آ سکتی ہیں سوشل میڈیا پہ تو یہاں پہ جو میں ڈریس آپ کو دکھا رہی ہوں آف وائٹ اور بلیک کلر میں ہے بہت ہی حبصورت ہے اس کی پروپر میں نے کٹنگ اور سٹیچنگ کا میٹھرڈ اپروڈ کیا ہویا ہے ویڈیو آپ کمپلیٹ پوج کر سکتی ہیں ڈسکرپشن میں میں اس کا لنک لگا دوں گی تاکہ آپ کو پروپرلی اس کے کام کی سمجھ آسکے اس کے جو بٹن میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ کروشیا کے بننے ہوئے ہیں یہ مارکیٹ سے بھی بن سکتے ہیں مل سکتے ہیں سوری اور اگر آپ خود ان کو ریڈی کرنا چاہیں تو وہ بھی میں نے کافی ساری ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں آپ وہ بھی واش کر سکتے ہیں آپ اس طرح کے گھر بھی بنا سکتے ہیں جی تو نیکسٹ مارا تھرڈ ڈریس جو ہے وہ محرون کلر میں ہے اس میں کورٹن کے بھی ہیں لون کے بھی ہیں ہر قسم کا فیبرک ہمارے پاس اویلیبل ہوتا ہے پرچیزنگ بھی آپ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ ہم سے سٹیچ کروانا چاہیں تو یہاں پہ آپ مزید ڈیزائننگ اس طرح سے کر سکتے ہیں اس کا بارڈر کٹ کر کے بیچ میں جوائنٹ لیسز اگر آپ لگا کے آپ اس کو مزید بھی اس میں ڈیزائن کر سکتے ہیں آئیڈیاز کے لئے میری ویڈیوز آپ کو بہت زیادہ ہلپفل آپ کے لئے ثابت ہوں گی یہاں پہ یہ جو ڈریس ہے میں نے جم گرل کے لئے کیا تھا چیک میں ہے اس کا ڈراؤزر بھی کیلنگ کے کیپری ہم نے بنائی ہوئی ہے تاکہ ایرٹیشن نہ ہو کسی قسم کا ایکسرسائز اگر کرنے میں یہاں پہ کوٹ کالر اس کا ہم نے بین بنایا ہے سورین ایکلائن کوٹ کالر میں بنائیا اور جو پلیٹس ہیں اس کے ہم نے فرنٹ نیک سے لے کے تو کمر تک ہم نے اس کے پلیٹ ڈال دی ہیں فرنٹ پیک سے سیم ہی سٹائل ہے بہت اوبصورت ہے جو میں آج آپ کو ڈریسز بتا رہی ہوں ان کی کمپلیٹ ویڈیوز کٹنگ انڈ سٹیچنگ کی میں نے اپلوڈ کر رکھی ہیں آپ وہ ضرور واج کیجئے گا اگر آپ سٹیچنگ کو گرس سیکھنا چاہتی ہیں اچھا اب یہاں پہ کچھ جو انسٹیچ ڈریسز ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں نیکس جو ویڈیو میں آپ کے لئے اپلوڈ کروں گی اس کے بیچ میں ان کی جو کٹنگ وغیرہ ہے وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کہ ہم نے ان پہ کیا بڑھ کیا ہے اچھا جی یہاں پہ جو ہاس 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 ٹیپس ہیں جو تو پروپرلی کام کرتے ہیں وہ تو بلکل جانتے ہوں گے بر جو بگنرز ہیں میں ان کے لئے یہ ویڈیو میں بتا رہی ہوں یہ ٹیپس شیئر کر رہی ہوں کہ جس وقت آپ فیبرک کو شلنگ کرتے ہیں شلنگ کرنے کے لئے بھی ہوتے ہیں تو نارمل پانی میں آپ کیا کیجئے نہ بہت زیادہ تھنڈا ہو نہ بہت زیادہ گرم نارمل پانی لیا کیجئے اور ایک چیز کا حیال کیا کیجئے کہ جو انجیکٹر کا پانی ہے جو پہلے انجیکٹرز ہوتے تھے جیلو کلر کا پانی تو اکسر یہ کمپلین ہو جاتی تھی کہ کپڑوں کا کلر جو ہے وہ وہاں پہ آکے حراب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو جس وقت کسٹمرز ڈریسز اگر لے کے آتے ہیں میں انہیں ضرور گائیڈ کرتی ہوں کہ آپ اس طرح سے شلنگ کیا کیجئے کہ اپنا جو ڈریسز ہیں وہ فیلٹر کے پانی میں شلنگ کیا کیجئے ڈیپ کر کے تقریباً 40 منٹس 30 to 40 منٹس ایک سوٹ کی شلنگ کا ٹائم ہوتا ہے اس کے بعد آپ اس کو چھاؤں میں سکھایا کہ یہ دھوپ میں بلکل بھی نہیں کوئی بھی فیبرک ہے ٹھیک ہے اور کوشش کریں کہ آپ اس کو ویداؤڈ ڈرائر کریں کیونکہ بعض میں نے دیکھا ہے کہ جلدی میں جو ہے وہ شلنگ بھی تھوڑی در کرتے ہیں اور پھر اس کو ڈرائر کر دیتے ہیں وہاں پہ پھر آگے بہت زیادہ ڈریس میں ایشو بن جاتا ہے ہمارے لئے اس کو سٹریچ کرنے میں پریس کرنے میں جس سے ہمارا بہت سارا ایک تو ٹائم بیسٹ ہو جاتا ہے دوسرا یہ کہ جو کپڑے کی شیپ ہوتی ہے وہ آڑا ٹیڑا ہو کے سارا شیپ لیس ہو جاتا ہے جس میں ہمارا ایک تو ٹائم بیسٹ ہوتا ہے دوسرا یہ کہ آپ کے جو ڈریسز ہیں وہ اس میں یہ کمپلین آسکتی ہے کہ شیر جو ہے وہ آگے پیچھے جا سکتی ہے اس کی کون نکل سکتی ہے ان ساری چیزوں سے بچنے کے لئے آپ میری ٹپس پہ ضرور ٹپس کو ضرور فالو کیا کیجئے اور اس کے علاوہ جس ڈریسز میں آپ کو لگے کہ تھوڑا بہت کلر جو ہے وہ نکل رہا ہے تو آپ اس میں دھوڑا سے نمک ڈال دیا کیجئے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو دو تین پانی صرف میں اچھے صرف کے بیچ میں دھولیا کیجئے تو پھر آپ کی یہ کمپلین بلکل ہتم ہو جائے اس کے بعد آپ ڈیزائننگ کروائے کیجئے ٹھیک ہے یہ تو سارا مراحل تھا شیلنگ کرنے کا آپ باری آتی ہے سٹریچ کرنے کی یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ میں سٹریچ کرنے کا بھی طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کس طرح سے آپ نے اس کو سٹریچ کرنا ہے اگر کون وغیرہ ہوگی تو دوسرے بندی کی ضرورت آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہوگی تاکہ آپ اس کی پراپرلی کون نکال سکیں اس کے بعد آپ اس کے بارڈر وغیرہ جوائنٹ کریں بیچ میں چاہے لیسیز وغیرہ لگائیں چاہے آپ کچھ بھی ڈیزائن کر سکتی ہیں بڑھ کون نکالنے کی بات اگر آپ کے ڈریسز میں کون ہے تو اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جس وقت آپ سٹریچ کرتے ہیں تو آپ نے اس چیز کا بہت زیادہ حیال کرنا ہے جناب کہ آپ نے جس وقت ایک سائٹ پگڑنی ہے تو دوسری بھی اس کے بلکل ایک پل ہی پگڑنی ہے یعنی کہ ایک ہاتھ اوپر ہوگا ایک نیچے ہوگا تو آپ اس کو سٹریچ کر رہی ہوں گی اس سے کون نکالنے کی بجائے اور زیادہ کون آ جائے گی جس سے آپ کے ڈریسز اس کے لک خراب ہو جائے گی سٹریچ کرنے کے لئے آپ میرے لنکس ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں سوشل میڈیا کی آپ وہاں پہ بھی مجھے فالو کر سکتی ہیں ڈیلی اپ ڈیٹس وغیرہ کے لئے نیکسٹ بھی میں آپ کے لئے انشاءاللہ اچھے سے اچھے ویلوگز اس حوالے سے بنا کے لے کہ آتی رہوں گی تاکہ آپ کا انٹرسٹ وہ بحال رہے اور آپ زیادہ زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں یہاں پہ کافی سار اڈریسز میرے پاس موجود ہوتے ہیں اگر آپ مجھے جوائن کرنا چاہتے ہیں آپ مجھے ضرور میسیج کیجئے گا کہ اگر آپ کو کام کی ضرورت ہے اور آپ میرے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو ورک دے سکتے ہیں اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں آپ کے کاروبار کا ذریعہ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ ضرور ہمیں کانٹیکٹ کیجئے گا اگر آپ واقعی ہی کام کرنا چاہتی ہیں اور اگر آپ کام جانتی ہیں تو یہ تو بیلنٹ گوٹ ہے اور اگر آپ کام بلکل شروع سیرے سے کرنا چاہتی ہیں تو اس کے لئے بھی کافی ساری آئیڈیاز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تاکہ آپ اپنے گھر کا سسٹم چلا سکے پروفیشنلی ورک کر سکیں گھر کے اندر بیٹھ کے تاکہ آپ کو باہر بھی نہ نکلنا پڑے اور آپ ایزیلی کام کر سکیں جی تو یہاں پہ میں ساری جیسی جو ہیں وہ شیلنگ ہوئے بھی تھے اس کے بعد ہم اس کو کٹ ڈاؤن کر رہے ہیں بعض اوقات گائز ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس آرڈ اپ سٹاک ہو چکے ہوتے ہیں جیسی جن کے ہمیں آرڈر پلیس ہو رہی ہوتے ہیں تو وہاں پہ آگے تھوڑی سی ہمارے لئے مشکل کریٹ ہو جاتی ہے آپ اس چیز پہ کمپرومائز کیا کیجئے اگر آپ آرڈر پلیس کرنا چاہیے تو اس سون اس پاسیبل کر دیا کیجئے تاکہ آپ کو سیم فیبرک سیم ڈیزائن مل سکیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جو کلر کمبینیشن ہے اس کے حساب سے اگر آپ چوز کریں کہ اس پر ڈیزائن وغیرہ کیا کرنی ہے تو یہ بہت زیادہ اچھا رہتا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پرنٹی ڈریس جیسے آپ سکرین پر بہت زیادہ پرنٹی ڈریس ہوتے ہیں تو ہمیں جو ڈیزائن ہے وہ نیٹ پر سے بھیج دیا جاتے ہیں کہ اس کا نیکلائن بنانا ہے اس کا دامن بھی ڈیزائن بنانا ہے اس کے سلیف ڈیزائن جوپ ڈیزائن بنانا ہے تو ان کے لئے میری یہ جو سجیشن ہے اس پہ ضرور عمل کیجئے کہ آپ کوئی بیر جیسے سٹیچ کرواتی ہیں تو پہلے اس کے لئے ڈیزائن جو ہے جس وقت آپ ڈیزائن سلیکٹ کر لیں گی اس کے بعد آپ اپنا فیبرک چوز کیا کیجئے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ جو ڈیزائن آپ نے دیکھا ہے جو ڈیزائن آپ کی نظر کو اچھا لگ ہے وہ آپ کس فیبرک پہ بنوا رہی ہیں یہ آپ پہ دیپینڈ کرتا ہے کلر کامبینیشن آپ کی پرسنیل بھی کیا سوٹ کرتا ہے اس کے علاوہ یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ اتنی زیادہ پرنٹی ڈریسز کے اوپر اتنی ہیوی ڈیزائن نہیں ہو سکتی اس لیے اگر آپ ڈیزائن ڈریسز بنوانا چاہتے ہیں بوتیق سٹائل میں جن میں لیسز کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ پلین فیبرک یوز کیا کی جی پلین ہو جائے سیلف پرنٹ میں ہو جائے بٹ سیم فیبرک ہو تو پھر ہی ڈیزائن جو ہے وہ اچھی ہو سکتی ہے اور اس پر پرومننٹ ہو سکتی ہے اور آپ کی پرسنیل پر چار چاند لگا سکتی ہیں آپ انشلنگ کر سکتے ہیں کس طرح آپ ان کا کلر پکا کر سکتے ہیں تاکہ پہنے واش کریں یا پھر آپ دیزائننگ کروائیں سٹیج کروائیں تو آپ کا ڈریس بلکل نئے کا نیا ہو مزید ویڈیوز کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے مجھے دیجئے اب جہاں پہ اجازت اللہ حافظ